احباب زیوکار سترہ رمضان المبارک بروز جمعت المبارک بدر کے مقام پر جنگ بدر لڑی گئی اسی کو غزوہ بدر کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام یوم الفرقان ہے شیخ محقق رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں تمام غزوات میں افضل غزوہ یہی ہے یہ بغیر ارادہ و تیاری کے جنگ لڑی گئی اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی یعنی تین سو تیرہ تھی اور مسلمانوں کے پاس ٹوٹل تین گھوڑے ستر اونٹ چھے زرہ اور آٹھ تلوارے تھی اور ادھر سے جو کافروں کا لشکر تھا وہ پوری تیاری کے ساتھ تھا ان کے پاس ایک سو گھوڑے تھے سات سو اونٹ تھے ناچنے گانے والیاں شراب اور پوری جنگی ساز و سبان کے ساتھ وہ آئے اس کا سبب یہ بنا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ طیبہ جلوہ گر ہوئے تو جتنے مہاجر آپ کے ساتھ آئے تھے ان کا سارا مال جائداد وہی رہ گئی آقا علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی یا اللہ ان کو مال عطا فرما چونکہ یہ تو اپنی جائدادیں وہاں چھوڑائے ہیں ان کو کپڑے عطا فرما ان کو عزت عطا فرما ان پر مال کی فراوانی فرما شیخ محقق نے یہی بات لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابو سفیان اپنا تجارتی کافلہ لے کر یہاں سے گزرنے والا ہے آپ اس کا راستہ روکیں ہم تمہیں مال عطا فرمائیں گے آقا علیہ السلام جب وہاں پہنچے ابو سفیان کو پتا چل گیا اس نے راستہ بدلا اور وہ بخیریت مکہ پہنچ گیا لیکن اس نے وہاں پیغام بھی پہنچا دیا تھا پہلے ایک شخص کو بیج کر کہ میری مدد کو پہنچا جائے مدینے والے حملہ کرنا چاہتے ہیں جب ابو جہل کو پتا لگا اس نے کہا کہ ہم تو ضرور تیاری کر کے جائیں گے اور یہ جنگ لڑے بغیر ہم واپس نہیں آ سکتے ہیں ابو سفیان اور لوگوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں لیکن وہ کہتا ہے ہم تو جنگ ضرور لڑیں گے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بتا دیا اسی کو اہل سنت کے عقیدے میں علم غیب کہتے ہیں لیکن بعض لوگ علجنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالی ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے علم غیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی عطا سے ہونے والی چیز کو پہلے ہی بتا دیتا ہے اللہ کے بتائے بغیر کوئی نبی ہے ولی ہے فرشتہ ہے کسی کو نہیں پتا چل سکتا اگر یہ بات سمجھا جائے تو عقیدہ اہل سنت سے علجنے والے سارے سچے عاشق رسول بن جائیں آکی علیہ السلام نے سے ابا اکرام سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے حضرت سعد بن معاز کھڑے ہوئے عرض کیا رسول اللہ آپ کہیں تو ہم مقام عدن تک چلے جائیں بلکل ہم تیار ہیں حضرت مقداد اٹھے اور انہوں نے کہا حضور ہم کوئی اصحاب موسیٰ جیسے ہیں کہ جو بیٹھے رہیں گے اور کہیں گے آپ اور آپ کا خدا لڑ لیں آپ بیٹھیں آپ دعا کریں ہم جنگ کر کے دکھائیں گے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا حضور آپ اگر فرمائیں ہم سمندر میں گھوڑے ڈال دیں ہم ضرور جنگ کریں گے نبی پاک علیہ السلام بہت خوش ہوئے دعائیں دیں اور ساتھ ہی پھر فرما دیا مبارک ہو اور خوش خبری ہو فتح تمہاری ہی ہوگی یہ بھی علم غیب کا ہی حصہ ہے جس کے ذریعے آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کافر جب آئے انہوں نے مقام بدر کے اندر اس جگہ کا انتخاب کیا جو پکی تھی ٹھوس تھی اور مسلمانوں کی جگہ ریتلی تھی ہوا یہ کہ جنگ سے تھوڑی در قبل بارش آئی ان کی جگہ پر کیچڑ ہو گیا اور مسلمانوں کے قدم جم گئے جب جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے اپنے مدے مقابل طلب کیے کہا انساریوں میں سے کوئی نہ آئے ہمارے مدے مقابل آئیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی حضرت عبیدہ بن حارس آپ گئے اور اس جنگ کا آغاز ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے رہے اتنی دعا فرمائی کہ آپ کے مبارک کندوں سے چادر بھی سرک گئی پھر آپ یکدم مسکرائے اور خوش ہوئے فرمایا لو اللہ کی مدد آگئی وہ کیسے جبرائیل امین علیہ السلام آپ خود جنگی سامان پہن کر تشریف لائے آپ کے گوڑے کا نام حیزوم تھا اور صحابہ اکرام علیہ مردوان بھی ارز کرتے ہیں حضور ہم کسی کافر کے پیچھے بھاگتے تھے ابھی تلوار لگتی نہیں تھی کہ اس کی گردن پہلے کٹ کے گر جاتی تھی فرمایا یہ تمہیں نظر نہیں آتی تھی لیکن فوج آسمانوں سے آئی تھی ابو جہل کو اس غزوے کے اندر دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے قتل کر دیا اور جب اس کی گردن کٹنے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آپ پہنچے تو یہ بدبخت اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ کاش مجھے کوئی شہری قتل کرتے یہ تو کسانوں کے بچوں نے مجھے مار ڈالا ہے اور کہتا ہے میری گردن کو تھوڑا سا نیچے سے کر کے کٹنا تاکہ کٹی ہوئی گردن بھی تھوڑی سی لمبی ہو لوگوں کو پتا چلے کہ یہ سردار کی گردن ہے اسی واسطے اس کو فرعون حاضحی الامہ کہا گیا ہے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو بے مثال فتح نصیب ہوئی اور کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کے اندر مال نہ پہنچا ہو کپڑے نہ پہنچے ہو دولت نہ پہنچی ہو نبی پاک علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی اور خلا کے عالم نے کفر کو بھی رسوا کر دیا اس جنگ کے اندر ٹوٹل چودہ صحابہ اکرام علیہ مردوان شہید ہوئے اور ستر کافر مارے گئے ستر قیدی ہوئے شہدائے بدر کا صدقہ اللہ رب علیہ و عزت عالم اسلام پر اپنا فضل فرمائے